ہیلو فرنڈس نمسکار میں امیت سونی جی ایس سپیشل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم گولیر کے اتحاس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور کسی ونس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو وہ ہے تومر ونس کے بارے میں تو سب سے پہلے یہیں اسٹارٹ کرتے ہیں گولیر کے اتحاس کو اور گولیر کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تومر ونس کے بارے میں جانکاری کہاں سے ملتی ہے دیکھو دوستو تومر ونس کے بارے میں جانکاری ہمیں ایک سکسیت تھے جن کا نام تھا کھڑا گرائے کھڑا گرائے نے بک لکھی تھی گوپا چل اکھیان گوپا چل اکھیان یہ وہ بک ہے جو کسی کے ٹینیور میں لکھی گئی ہے کسی کے ٹائم پر لکھی گئی ہے تو ساہ جہاں کسا ہے مطلب جب موگل رولر ساہ جہاں رول کر رہے تھے اس ٹائم پر کھڑا گرائے جو ان کے ایک قوی ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے گوپا چل اکھیان گوپا چل اکھیان سے ہمیں گوالیر کے اتحاس یا تومر ونس کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہے تو اسی لئے examination point of view سے جروری ہو جاتا ہے کہ تومر ونس کے بارے میں جانکاری ہمیں کسی بک سے ملتی ہے تو وہ ہے کونسی ہو گئی گوپا چل اکھیان ٹھیک ہے اب کہا جاتا ہے گوپا چل اکھیان وہ بک ہے جس میں تومر ونس کی اتپتی کسی سے بتائی گئی ہے تو وہ ایک رشی تھے جن کا نام تھا رشی اتری ہاں دوستو یہ وہی ماتا انوشیہ کے پتی ٹھیک ہے رشی اتری ہے ٹھیک ہے جن سے کہا جاتا ہے کہ تومر ونس کی اتپتی یدی کہیں کسی سے ہوئی ہے تو وہ رشی اتری سے اوکے اب اس ونس کے یدی کوئی سنسطھا پر کہہ جاتے ہیں جنہیں مانا جاتا ہے تو وہ ہے ویر سنگھ دیو تھے تو یہ دینیشٹی شٹارٹ ہوتی ہے ویر سنگھ دیو سے اور یہ تب کی بات کرتے ہیں جب دلی سلطنت میں کسی کا رول چل رہا تھا تو تگلک دینیشٹی کا مطلب فروش شاہ تگلک کے بعد جو رولرز آئے وہاں ویک رولرز تھے جس کے کارن یہ دینیشٹی شٹارٹ ہوتی ہے گولیر میں تو کہا جاتا ہے کہ علاو دین سکندر سا جس نے قریب 3094 تک رول کیا اسی سامنے دلی سلطنت ویک ہو چکی تھی اور گولیر میں ایک ونس کی شروعات کری کسی نے تو وہ سری ویر سنگھ دیو مطلب تومر ونس کے کوئی سنساپک مانے جاتے ہیں تو وہاں ویر سنگھ دیو تھے اور کس ٹائم پر ہوا جب دلی سلطنت میں تگلک دینیشٹی کے رولرے دی کوئی تھے تو وہ علاو دین سکندر سا اب ویر سنگھ دیو کی بات کرتے ہیں تو ویر سنگھ دیو ایک سنسکرٹ کے جانے مانے ودوان تھے جنہوں نے ایک بک لکھی ہے جو اپنے ہی نام سے ویر سنگھا لوگ ویر سنگھا لوگ اور ایک اور بک لکھی ہے درگا بھکتی ترنگڑی تو مطلب دو بک لکھی گئی ہیں ایک بک لکھی گئی ہے ویر سنگھا لوگ اور درگا بھکتی ترنگڑی یہ بک جو لکھی گئی ہے یہ کسی نے لکھی ہے تو یہ لکھی ہے کس نے ٹھیک ہے ویڑ سنگھ دیو نے اب ان کے دروار میں کئی لوگ اور رہتے تھے جیسے جائے سنگھ سوری جائے سنگھ سوری جو جین دھرم سے تھے انہوں نے بک لکھی کمار پالچارٹ یاد رکھنا ویڑ سنگھ وا한 لوگ اور ایک اور میں نے بتاہیا آپ کو کون سی ہوگئی دورگا بھکتی طرنگنی یہ دو بک لکھی ہیں ویڑ سنگھ دیو نے اور باقی یہ جو بک ان کے دروار میں رہتے تھے جیسے جائے سنگ سوری نے لکھی کونسی کمار پالچرٹ جو کس سے سمبند ہے جین دھرم سے ویسے ان کے دربار میں رہا کرتے تھے دامو دربھٹ دامو دربھٹ جس نے لکھی ہے سنگیت درپن تو سنگیت درپن لکھی ہے دامو دربھٹ نے اور جائے سنگ سوری نے لکھی ہے کمار پالچرٹ جو کسی سے ہے تو وہ ہے جین دھرم سے اس میں جاننے والی بات یہ ہے کہ دامو دربھٹ نے سنگیت درپن لکھی ہے مطلب انہوں نے سبھی دھرم کے یا اس کے سانس سانس سبھی ودوانوں کو پروچسہن دیا اب اس کے بعد جو راجہ بنے ان کا نام تھا ادھرن دیو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ادھرن دیو یا ہے ویر سنگھ دیو کے سکسیسر تھے جنہوں نے ایک تالاب بنانے شٹارٹ کیا جس تالاب کو کہا جاتا ہے گنگولا تال مطلب اس تالاب بنائے اور تالاب کے پاس ہی ایک انہوں نے ایڈکٹ مطلب ایک پلر کھدوایا جس میں ہمیں ان کے بارے میں کچھ جانکاری ملی تو گنگولا تال کر کے بعد جھا گئے یا تالاب تھا جس سے ہمیں ان کے بارے میں تھوڑی جانکاری ملی پھر اس کے بعد جو رولر بنے وہے تھے ویرم دیو تو ویرم دیو اب یہاں سے ہمیں ٹائم پیریڈ شٹارٹ ہوتا ہے یا جو ہمیں exactly ٹائم ڈیوریشن سے یا ڈائم ڈیوریشن کے ایکارڈ ان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے ویرم دیو چودہ سو پانس سے لے کر چودہ سو تیویس تک انہوں نے رول کیا اب ان کے بارے میں جانکاری ہمیں جو سید ڈینشٹی کی ایک ماتر بک کہی جاتی ہے جس سے ہمیں سید ونس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے وہ ہے تاریخ مبارک شاہی جو لکھی تھی یاہیہ بن احمد سر ہندی تو کس نے لکھی تھی یاہیہ بن احمد سر ہندی نے بک لکھی ہے تاریخ مبارک شاہی جو لکھی گئی یا جس کے بارے میں جانکاری پتہ چلتی ہے تو سید ونس اور مبارک شاہ تو کہا جاتا ہے اس بک سے کہ کھجر خان جو کس کا سنستاپک تھا سید ونس کا سنستاپک ٹھیک ہے تو کھجر خان نے گوالیار پر آکرمڑ کیا اور ویرم دیو نے کسی کو پراست کیا تو کسے کھجر خان کو تو مطلب دلی سلطنت کو پراست کر کے ٹھیک ہے اپنے سامراج کو ٹھیک ہے قائم رکھا کوئی سکسیت تھے تو وہاہ ویرم دیو تھے اوکے اب اس کے بعد ہم اور بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ویرم دیو کے سامے ہم جان رہے تھے کہ ان کے دربار میں رہا کرتے تھے کون نیائیچنسوری نیائیچنسوری نے لکھی ہے ہمیر مہاقعبے اور دوسرے سکسیت تھے پدمت جنہوں نے لکھی یہ یشو دھر چریت تو یشو دھر چریت کسی نے لکھی یہ پدمت نے اوکے ہم اس کے بعد اور بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد کون رولر بنے ان کے بعد بنے تھے گنپتی دی ڈنگر سنگھ ٹھیک ہے جو راجہ بنی تو ہم بات کرتے ہیں ڈنگر سنگھ کی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جانکاری ہمیں کسی بک سے ملتی ہے تو وہی میں بتا رہا تھا تاریخ مبارک شاہی جو کسی نے لکھی ہے وہ بک لکھی ہے یحیاب بن احمد سر ہندی نے جس سے ہمیں کسی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے تو ہمیں تومر ونس کے ساتھ سید ونس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بک سے یہ پتہ چلتے ہیں کہ جو مبارک شاہ جو سب سے کیپیول رولر یا ایلیجیبل رولر کہے جاتے ہیں سید ونس کے دو بار گوالیر پر آکرمڈ کیا پرنتو دونوں بار ہی وفلتہ حاصل ہوئی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ ڈنگر سنگھ جو سکسیت تھے انہوں نے ایک میوچل فرینڈسیب یا ایلائنس کے تھرو کسی بھی طریقے سے مبارک شاہ کے جو آکرمڈ ہیں وہ کسی بھی طریقے سے روکے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرینڈشپ ایلائنس نبھایا کسی کے ساتھ تو وہ ہے دلی سلطنت سے اور کسی بھی طرح سے اپنی سوائیتہ اپنی آٹونومی کو برقرار رکھا ان کے ایک اور کہا جاتا ہے کہ اسی سامنے ایک اور جینل آب دن یہ وہ سکسیت ہے جنہوں کشمیر کا اکبر کہا جاتا ہے جو کشمیر کے راجہ تھے جینل آب دن سے بھی انہوں نے اپنے مطرتہ پوروک سنبھند بنائے جس کے قارن ان کا سامراج پوری طریقے سے سرکھت رہا اب کہا جاتا ہے کہ انہی کے دربار میں گولیر جو تھا وہ ہے سینٹر بن گیا میوزک کا ان کے دربار میں رہا کرتے تھے رائیدھو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا رائیدھو کسی کے دربار میں رہا کرتے تھے تو ڈنگر سنگھے رائیدھو نے بک لکھی ہے سممد گوڑی دھن سممد گوڑی دھن جو میوزک سے ریلیٹڈ بک ہے وہے کسی نے لکھی ہے تو رائیدھو نے دوسری بک لکھی ہے پارش پوران پارش پوران سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جین دھرم سے سممندد بک ہے اب کہا جاتا ہے کہ ایک اور سکسیت تھے ایک اور پویٹ تھے جن کا نام تھا وشنو داس وشنو داس نے بک لکھی ہے پانڈاو چریتو تو پانڈاو چریتو کسی نے بک لکھی ہے تو وہے لکھی ہے کس نے وشنو داس نے اور سممد گوڑی دھن کسی نے لکھی ہے تو رائیدھو نے اور پارش پوران بھی انہی کی بک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ دیکھو گے یادی آپ جاتے ہو گولیر میں یہ جین دھرم سے سممندت ایک پتھر کی باوڑی یہ کہا جاتا ہے ایک پتھر کی باوڑی اور اسی کو ایک اور نام کہا جاتا ہے یہیں یہیں پر جاؤ گے تو سدھانچل کیو ملتی ہے تو یہ جین دھرم سے سممندت کیو ہے یہ ہمیں پلیس دیکھنے کو ایک پتھر کی باوڑی مطلب پتھر کو کاٹ کر کے بنائے گئی ایمیجز کیونکہ جین دھرم کے یہ سمرتک تھے جین دھرم کو انہوں نے بڑھاوا دیا تھا تو انہوں نے گوالی اور میں یہ ہے سب ایک سدھانچل کیو اور ایک پتھر کی باوڑی مطلب پتھر کو کاٹتے ہوئے یہیں پر آپ دیکھو گے ایک تالاپ ٹائپ کا بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پر پانی بھی اس لئے باوڑی مطلب ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ایک تالاپ کا روپ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے بابر نے اپنی آٹو بائیگرافی ٹھیک ہے جس کا نام تھا تجھو کے باوری یا باور نامہ اس میں منشن کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ مورتیوں کو بھی باور نے ودھونس کیا تھا یہاں سب باور نے اپنی آتم کا تھامیں منشن کیا ہے اوکے اب کہا جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیندھرم کو بڑھا بڑ دیا تو یہ سدھانچل کیپز جو ہمیں گولیور میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہے کسی نے بنایا کسی کے سمیں بنی تو ڈونگر سنگھ کے سمیں اوکے تو یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اوکے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بابر نے اپنی آتم کا تھامیں یہ منشن کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی بابر نے کچھ ایسی مورتیوں کو ڈشٹروی کیا تھا جو سدھانچل کے یا ایک پتھر کی باوری سے جیندھرم سے سمبند تھی اوکے تو یہ بابر نے اپنی آتم کا تھامیں لکھ کر گیا ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں نیکش رولر کیرتی سنگھ کیرتی سنگھ 1459 سے 1480 تک رول کیا جنہوں نے ایک محل بنایا کلڑ محل یدی آپ گوالیر جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو ایک محل ملتا ہے کلڑ محل تو کیرتی سنگھ نے محل بنایا ہے کلڑ محل یہ ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا گوالیر میں اوکے اس کے بعد کوئی رولر بنے تو کلیان من ٹھیک ہے پھر بنے مان سنگھ ٹھیک ہے مان سنگھ کو ایک گریٹ رولر یا ایک سب سے مطلب کہہ کہہ سکتے ہیں کہ تومر ونس کے سب سے مہنتم راجہ یدی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ہے مان سنگھ کو ٹھیک ہے جنہوں نے 1486 سے 1518 تک رول کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے سامراج کو مطلب مان سنگھ کے سامراج کو تومر ونس کا سونڈکال کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے سامراج سنگیت سے لے کر ٹھیک ہے ودیہ سبھی کو بڑھاوا ملا ٹھیک ہے جیسے ہی آٹین آٹ کی مطلب کلا اور اسطھاپت کلا کی بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنسکریت ان کے دروار میں سنسکریت اور ہندی دونوں دونوں لینگویجز کو بڑھاوا ملا تو کئی ایسے پویٹ تھے جیسے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منک کوی منک کوی نے لکھی ہے بیتال پچیسی ٹھیک ہے بیتال پچیسی ٹھیک ہے وہ کسی نے لکھی ہے تو ان کے دروار میں تھے منک کوی نے اور مان سنگھ خود ایک بڑے ودوان تھے جنہوں نے سنگیت پر آدھاری تیگ بک لکھی ہے جس کا نام ہے مان کتوحل مان کتوحل کسی نے لکھی ہے تو مان سنگ نے اہو بات کرتے ہیں ستھاپت کلہ کی تو انہوں نے ایک محل بنوایا گجری محل ٹھیک ہے ان کی دھرم پتنی کا نام تھا مرگنینی تو مرگنینی کے لیے انہوں نے محل بنوایا گجری محل یادی آپ دیکھو گے یہ گولیر میں یہ محل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے ان کی دھرم پتنی کو سمرپت ٹھیک ہے مرگنینی کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے کسی کی ہے تو یہ گجری محل کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مان سنگھ نے ایک مندر اور بنایا مان مندر ٹھیک ہے دیکھو دوستو یہ گولیر کا قلعہ ہے اسی کے پیچھے مان مندر بنا ہوا ہے لیکن اس کی امیج نہیں ملی تو مان مندر کسی نے بنایا ہے تو وہ کسی نے مان سنگھ نے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں گولیر کے گولیر کا قلعہ اسی کے پیچھے سائیڈ میں مان مندر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو بابر نے اپنی آتم کہتھا ٹھیک ہے کونسی ہو گئی تجھو کے بابری یا بابر نامہ میں منشن کیا گیا ہے مان مندر اور گجری محل کے بارے میں اب تومر ونس کے جو انتم راجہ کہے جاتے ہیں وہ تھے ٹھیک ہے وکرامہ دتے وکرامہ دتے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے وکرامہ دتے تھے جن کے ٹائم پر ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت کے لاشٹ رولر ٹھیک ہے جو ابراہیم لو دی تھے ان کے ٹائم پر مطلب یہ دلی سلطنت میں لاشٹ ٹائم پر گولیر مرج ہو گیا تھا ابراہیم جہانگیری محل بنایا ہے اکبر نے جہانگیری محل بنایا ہے آگرام ہے وہ ہے کوپی ہے مان مندر کا مطلب اکبر بھی موغل رولر اکبر بھی انسپارڈ ہوا مان مندر سے اور بنایا کیا ٹھیک ہے جہانگیری محل جہانگیر کو ڈیووٹ کرتے ہوئے جیسے میں نے بتایا کہ لاش رولر ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ جو مان سنگھ کی مرتیو کے پششات راجہ بنے ٹھیک ہے وکرام دیت نے ایک گیٹ بنایا ہے بادلگڑ گیٹ ٹھیک ہے یدی آپ جاؤ گے گولیر فورٹ کے باہر کا جو گیٹ کہا جاتا ہے وہ ہے گولیر یا بادلگڑ گیٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جن کے ٹائم پر کہا جاتا ہے جن کے سمائے گولیر جو تھا وہ ہے دلی سلطنت میں پندرہ سو اٹھارہ مل گیا ہے اور یہی وکرام دیت جو تھے ٹھیک ہے انہوں نے ابراہیم لوڈی کی طرف سے پانی پت کے فرسٹ بیٹل جو بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ میں ہوا تھا تو ابراہیم لوڈی کی طرف سے انہوں نے بھاگ لیا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ اسی ٹائم پر گولیر کی آٹنومی یا جو جو بول سکتے ایک سوائیت تا جو تھی وہاں ختم ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو یہ سب ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کسی کے بارے میں تو تومر ورس کے بارے میں یادی آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیش لائک شیئر اور سبسکرائب کریں